بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ تحریک ربق پاکستان کے امیدوار پی پی فورٹین تیمور وحید صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور ایک جو جسٹس قاضی فیضی صاحب نے آج نوٹس جاری اس پر بھی بات چیت کریں گے السلام علیکم سار بہت بہت شکریہ وحید صاحب آپ نے قیمتی ٹائم دیا پاکستان میں کب شامل ہوئے اور علامہ خاتم سین ریزوی سے کتنی بار ملاقاتیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں ممتاز سین کادری صاحب کے جب وہ کیس سٹارٹ ہوا ہے جو اتر ان کا تو وہ اس وقت سے ہم اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں نامو سے رسالت اور ختم نبوت کے مشن پر تو تحریک اللہ بیعت سے تو ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے ہم اسی نظریہ کے ساتھ وابتتا ہیں تو جب سے تحریک اللہ بیعت وجود میں ہے اس وقت سے ہم اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ ہیں تیمور صاحب جن جب ممتاز قادری رحمت اللہ راک کے ایک لیگل ٹیم تھی جو ان کا کیس دیکھ رہی تھی آپ اس ٹیم کا حصہ تھے جی کچھ ہماری بھی اس میں کامیشیں تھیں کہ ہم بھی جو ہمارے وہ ہاتھ تک تھا ہم نے اپنے پوری کوشش کی اس میں اپنا جو حصہ ڈال سکتے تھے وہ ہم نے ڈالا سکتے تھے صحیح ہو گیا سر آپ پی پی فورٹین سے حصہ لے ہیں الیکشن میں اس سے پہلے آپ کتنی بار جنہوں تو الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں جی میں پہلے ہمارے جو کنٹورمنٹ بورڈ کے لیکشن ہوئے تھے دوزار اکیس میں اس وقت جب ہم پہ پابلیاں بھی تھی کل ادم بھی تھے تو ہم نے اس دور میں اس میں لڑا اور یہ جو ہمارا کنٹورمنٹ بورڈ کا صحیح ہو گیا تو سر آپ کے مدد مقابل کون سے لوگ ہیں یعنی کون سی پارٹیکل ہو گئے جو آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور آپ کی پوزیشن کیا وہاں پار ہیں جی الحمدللہ حالات ہمارے یہاں پہ کافی بہتر ہیں کافی اچھے ہیں تحریک کے حوالے سے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے بیسک یہاں پہ مین جو ڈی ایم ایل این ہے اور جو دوسرے ہیں وہ ہیں ٹوٹی آئی کے جو آزادوں میں دوار ہیں وہ ہیں صحیح ہو گیا اللہ کا شکر ہے ہماری بہت اچھی پوزیشن جا رہی ہے ہاں پہ سر یہ پی پی فورٹین سے کون سے ایسے مسئلے ہیں مسائل ہیں جو گزشتہ حکومت حال نہیں کر سکی اگر آپ جیتے ہیں تو کس طرح آپ ان کو حال کریں گے یہاں پہ جو بیسک شہری عبادی ہے انٹرونمنٹ کی عبادی ہے انٹرونمنٹ میں کہنے کے باوجود یہاں پہ جو بنیادی ضروریات ہیں یا بنیادی سہولیات ہیں ان میں سے کوئی بھی مجثر نہیں ہے مسائل کے طور پر یہاں پہ جو علاقے کا سب سے بڑا ہمارے الکے کا مسئلہ ہے وہ ہے قبرستان کا ہمیں ہر حکومت نے سابقہ حکومتوں نے جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ لالی پاپ دیا جی کہ وہ وہاں یہاں سے کوئی پچھتیس کلومیٹر دور وہ دمیال میں ایک قبرستان بنا ہوا ہے جناب ہم وہ آپ کو علاق کر رہے ہیں ہر حکومت آتی ہے اسی کا استطاع اسی کا اعلان لیکن یہاں پہ پیکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا صحیح جو یہاں پر صاحب کا ایم پی ایس تے کیا وہ ان مسائل پر توجہ نہیں دے اسکے یا ان کو ہم نہیں کارسکے یا ان کو ہم نہیں کارسکے جو ترین کا مسئلہ چل رہا ہے کبرستان وغیرہ کا سابقہ ایم پی اے جو تھے انہوں نے جو دونوں تھے جو سابقہ ایم پی اے ہمارا جے تھے وہ پیڈی آئی سے تھے اس سے پچھلے جو ہیں وہ نون لیک سے تھے یہاں پہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی جگہ جو مین روڈ پہ ہے جسے ڈیپو کہا جاتا ہے وہ کسی نے آگے وہاں پہ کمپلیکس کا استطاع کیا کسی نے آگے وہاں پہ کسی اور چیز کا استطاع کیا لیکن وہ بھی تک جوں کی طور پڑھی رہی ہے ہر جماعت آئی ہر وہ پارٹی آئی انہوں نے اپنا اپنا وہاں پہ سے بائر بورڈ لگایا استطاع کیا اور کام کچھ بھی نہیں کیا صحیح ہوگیا سر یہ سنینے میں چیزیں آ رہی ہیں کہ پینا فلکس لگائے جا رہے ہیں اور پھر اتارے جا رہے ہیں کیا آپ کے حلقے میں بھی کوئی اس طرح کا ایشو بننا ہے کہ نہیں بنا یہاں پہ اتنی زیادہ شکایات تو نہیں لیکن تھوڑی بہت شکایات ہیں یہ انتہان اپنے اتارنے کی کوئی دو دین جگہ پہ یہ رپورٹ ہوا ہے لیکن یہاں پہ زیادہ تر پر اومن ماہول ہے یہاں پہ زیادہ اس طرح کا وہ معاملات نہیں ہے صحیح ہوگیا تو سر علامہ سعج حسین غیدوی صاحب آپ کے حلقے میں کب جلسہ کرنے آ رہے ہیں ہمارے جو ہے نا ان کی ایک بہت بڑی ریلی ہے اکتیس جنوری کو انشاءاللہ تو اکتیس جنوری کو ہم اپنے قائد کا جو ہے اتبال کریں گے اور یہاں سے فیضا پات سے ریلی لے کے ہم نے جانا ہے گجر خان تو گجر خان میں جلسا ہے تو ہم نے یہاں سے ریلی کے بہت بڑی ریلی جو ہے اس کے ذریعے ہم نے ان کو ریلی کے ساتھ لے کے ہم ان کو جائیں گے تو اس سوال سے انتظام ہم کیا ہیں کیا وہاں پر کوئی پالٹی فنڈن کے حوالے سے چندہ اکٹھا کیا جا رہے ہیں یا کیا معاملات یہ بھی تھوڑا آگا کریں قوم کو سر یا آپ کو بھی علم ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بلکہ ہمارے میرے موتروں نے بھی کہتا کہ یہ سوس اور پی بھی جو ہے نا سوس سے لگا کے وہ جنگ لڑتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے جو عربوں پر وہ جو ہوتا ہے بجٹ ہوتا آیا پہا دیتے ہیں حسن اللہ ہمارے جہاں بھی ابھی ہم کمپین بھی کر رہے ہیں ہمارے الیکشن کمپین میں حالانکہ بڑا وہ خرچہ سن جا جاتا ہے لیکن ہمارے ہمارے ہاں کسی کارکون کو ہمیں پیٹرول ڈلوا کر نہیں دینا کسی کارکون کی کوئی تو ہمیں یہ اس کے حالے سے جو ہے نا وہ عام الیکشن کے حالے سے ہمیں یہ نہیں آتا تو جب ہمارے امیرے موتروں مارے ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ کرنے کا سوال ہی نہیں کہتا ہوتا چندہ جمع کرنے کا یا کسی کو ہم نے ڈالی ہے تو سر میرے آگے دو پیسچن ہے تو آپ نے جواب دینا ہے نمبر اگر پاکستان الیکشن جیتی ہے حکومت یعنی ان کی بان جاتی ہے آپ کے دو آپشن رکھے جاتے ہیں آپ وزیر قانون بننا پسند کریں گے یا اس کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب کے اندر وزیر قانون بننا پسند کریں گے یا وزیر بننے سے زیادہ جو ہے نا وہ میرا کام جو کیونکہ میں خود وکیل ہوں میں نے یہ سارے مسائل قانون کی میں جہاں جہاں کمیاں ہے جہاں جہاں کتا ہے وہ بڑی کریم سے دیکھیں ہوئی ہیں تو میں بہتور ممبر جو ہے وہ اس میں جو ہے نا اس اپنی خدمات دینا زیادہ پسند کروں گا کہ میں جو ہے نا وہ ایک ممبر صوبائی سبلی ہو لیکن آتے جو قوانین جو صوبائی قوانین ہیں ان میں بہتری سے بہتری لاؤ سکتے ہیں صحیح ہو گیا تو سر آپ کے بارے میں سنینے میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ جسٹس قادری فیضی صاحب کے سامنے بھی پیش ہوئے یہ جو فیضا بار دھرنے کے حوالے سے کیس چال رہا ہے تو آپ کے کیا پارٹی کی جانب سے پیش ہوئے تھے یا بزار میں خود پیش ہوئے تھے اپنی طرف سے جی میں اپنی طرف صدی ذاتی حیثیت میں پیش ہوا تھا کیونکہ پارٹی کو جب اگر تو وہ پارٹی کو بلائیں گے تو پارٹی پیش ہوگی نا جب وہ پارٹی کو بلائیں نہیں رہے تو پارٹی کیوں پیش ہوگی ابھی اس میں خبریں بڑی چلتی ہیں لیکن ہمیں پارٹی کو کوئی نوٹس نہیں ہے وہ پارٹی کی ہماری اپنی پالیسی کی ہے وہ مرکز فیصلہ کرے گا اس نے کس طرح اس کو جانا ہے اور کیا اس میں معاملات کر رہے ہیں صحیح ہوگی میں نے تو اپنے بطور ایک پاکستانی شہری ہونے کے تو جو جو اس میں جو قانونی معاملات تھے وہ میں نے تو وہی اسی کو دیکھا اور اسی کے مطابق میں نے وہاں پرٹی کی اور اسی کے حساب سے میں پیش ہوا تھا انہوں نے بلکہ مجھ سے پوچھا پیش ہو رہا ہوں جو کہ میرا بنیادی حق ہے صحیح ہو گیا تو وہی سب ابھی چاند دن پہلے ہم نے سنا کہ تحریک ہے میں پاکستان کی شورہ راکین ہیں ان کو بلانے کے لیے بھی کی نوٹس جو ہے وہ کمیشن جاری کر رہے تو اس میں کتنی صداقت ہے مرکز فیصلہ کرے گا کہ وہ کس طرح اس کو کرتے ہیں لیکن میرے اپنے ذاتی علم میں ابھی تاکیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کسی کسی کو نوٹس بند ملا ہو لیکن یہاں پہ وہ جو ہے نا اگر ملے گا تو وہ پھر مرکز جو ہے اور جو شورہ ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے کس طرح پیش ہو اور کیسے پیش ہونا ہے صحیح ہو گیا صاحب ہم نے دیکھا کہ آج نوٹس نکلے ہیں بہت سے یوٹیوبر کو صافیوں کو بلائے گیا جنہوں نے گستاخی کی ہے چیف جسٹس صاحب کی تو اس سوال سے ان کو پر کیا ایکشن ہو سکتا ہے میری گزارش یہ ہے جی کہ میں اگر اصل میں وہ میری پرڈیشن جو ہے نا وہ اس کی اٹیسٹڈ کافی مجھے مل نہیں رہی ابھی تک ہو کر ملے تو پھر میں جناب کو بھی وہ اس کی کافی بھیجوں جناب اس یہی یہی سر وہ آپ کو اٹیسٹڈ کافی کیوں نہیں مل رہی اس کے آگر رکاوٹ کون سے لوگ ہیں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں سر رکاوٹ وہی میں بزارش کر رہے لگاتا کہ جس اگر عدالت میں ایک توہینِ رسالت کا مجرم تو آزاد ہو جاتا ہے دندناتا پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی بیلیں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کو یہ کہہ کے بری کار دیا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں سزا بہت سخت ہے تو لہذا ہم اتنی سخت سزا دے نہیں سکتے اس لیے ہم اس کو بری کار رہے ہیں تو وہاں پہ پھر اگر قانونی اس کا دیکھا چاہے تو پھر اس کی گراوٹ کا یہی عالم ہونا ہے کہ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں کستاخی کرتا ہے یا کس اور دوسری کستاخی کرتا ہے اس کے مجرموں کو آزاد وہ کر دیتے ہیں تو جہاں پہ دوسروں کے اتنے بڑے پاہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں تو پھر یہ توہینِ عدالت کو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو نوٹس جاری کریں اور ان کو جناب وہ کریں کہ آپ نے یہ کیوں کیا توہین آپ کے مدارشے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں 9251 CMA 2021 وہ ترہا پڑھ لیں تو پھر انشاء اللہ وہ توہین والا اس میں انسر رہے گا نہیں توہین کریں کہ وہ آپ کو اس نہیں لاغو ہوگا اس میں جن کا وہ لکھا ہوا ہے مجھے تو نہیں انہیں دعالت کو پیش ہوا تو انہیں دعالت کا نوٹسوں نہیں کیا انہوں نے ورنہ کوئی کاروائی کیا ہے میں تو کوٹ میں پیش ہوں اور یہ ساری باتیں میں نے کی تھی کہ جیسرس کارتی فائز ہی تھا کہ پھر اس کے مطلق ساری کمپلیٹ باتیں کی تھی کہ انہوں نے کیا کیا پتیانتی کیا اس جو فیضاباد دھرنا کیس ہے اس میں صحیح ہو گیا تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ فیضاباد دھرنا کیس کے اوپر یعنی جو دوہزار سترہ کو دھرنا ہوا اور دوہزار تائیس یعنی تائیس کا اختتام ہوچکر چوبیس ہے یہ اتنی پانچ چھ سات سال لگ ہیں تو آپ کمیشن کیوں بنائی یہ نکالنا کہہ جاتے ہیں بیچ میں سے اصل معاملات یہ ہے کہ وہ جو اگر آپ اس کے فیصلہ دیکھیں تو وہ جہاں تک میری ذاتی رہا ہے جو ہمارے فازل جیٹ صاحب ہیں ان کی اپنی کوئی ذاتی جسے گراج کہتے ہیں وہ ہے جس کا وہ تسکین چاہتے ہیں اس کے علاوہ تو اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے جو وہی کام اگر دوہزار ساتھ میں وکلاہ نے کیا تو وہ جائز ہے انہیں اسی ججمنٹ میں بڑا گلوریفائی کیا گیا کہ یہ دیکھیں جناب انہوں نے ادریہ کی ازادی کے لیے ایک سو دفعہ ایک سو چوالیس کی بھی غلابردی کی اور کنٹینٹو بھی اٹھائے سارا کچھ کیا اس کے باوجود ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہاں بھی آپ کی جیجمنٹ دیکھیں بڑی تاریخوں کے پل باندھے ہوئے ہیں اور اسی جگہ پہ اگر نو مہی کے آپ محرکات میں دیکھیں تو نو مہی میں تو نو مہی کی سولتکاری میں وہ جیجمنٹ سب سے آگئے ہے کہ انہوں نے دوہزار چودہ کو جو درنہ کا پیٹی آئی پیٹ کا درنہ جہاں پہ دیول نا فرمانی کی تحریک چلی جہاں پہ ریڈ زون میں اور بلڈوزروں کی مدد سے انہوں نے وہ زبردستی داخل ہوئے جہاں پہ انہوں نے وہ جو ہے آپ کا سپریم کورٹ کے سامنے شلوارے ٹانگی تھی جہاں انہوں نے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور یہ کیا تو اصل امران خان کے جو پروموٹر میں تو یہ خود ہے جو ہمارے چیز صاحب ہیں یہ اس سیجمنٹ میں آپ پڑے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی لیکن اس کے کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ جو پیمنٹ اور وہ جو آپ سارا کے تنکیر کریں گے تو آپ کے وہ فالورزم ہو جاتے ہیں تو سر سننے میں یہی آ رہا ہے کہ لوگ ڈسکس کریں کہ یہ جو بلک نشان کو پر ڈسین ہے تو اس کے اوپر ان صاحب یا یوٹوبر نے آواز اٹھائی تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نوٹس لیگے کے نیکسٹ یعنی آگے جو ہے وہ فیضاباد دھرنا جو ہوا تھا اس کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے اب ابھی صحیح ان کے خلاف ایکشن لے کر یہ پیغام دیا جارہا ہے کہ اگر فیضاباد کا ڈسیاں نہ دے تو اس کے اوپر پھر کوئی زبان نہ کھولے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں انتخابی نشان لیا گیا کسی بھی جماعت سے اور وہ بھی انتخابات کے وقت ہم اس کی جو ہے وہ اصولی اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو چیزیں یہ کسی کی جماعت کو اس طرح خط کرنے کے ذریعے الیکشن سے باہر کرنا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ فیضاباد درنا پیش کے اگر وہ آتی ہے تو کوئی اس کی بات نہ کرے تو وہ اس بارے میں گزارشی ہے کہ ہمارے جو ہے نا ٹی ایل ٹی میں اور پی ٹی آئی میں ضمین اثمان کا فرق ہے ہمیں آج دن تاک نہ کبھی حکومتی ذرپرستی حاصل ہوئی نہ کبھی ہمیں یوٹیوب یا میڈیا پر پہلے آنے دیا گیا اس کے باوجود کی آپ دیکھیں تاریخ میں سب سے کامیاب درنے اور سب سے کامیاب مارچ ہمارے ہوئے ٹھیک ہے نا اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارا کیا نام ہے بغیر کسی میڈیا کے میڈیا پہ ہم آپ بھی بین ہیں آپ ہمارے وہ قائد مطرم کی تصویر لگا کے دیکھیں وہ آپ کا چینل بین ہو جاتا ہے آپ کا جناب وہاں پہ ایک چلنے شروع ہو جاتے ہیں آپ لائی ٹرانسیشن نہیں کر سکتے ہماری تو پھر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کو کیا فیصلہ ہاتا ہے کیا نہیں آتا یک طرفہ طور پر آپ جو مردی ہیں فیصلہ کرتے رہے ہیں اگر آپ کو اگر آپ نے کوئی کسی قسم کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ واقعیدہ تحریک کو سنیں تحریک کو آپ نوٹس کریں تحریک کو بلائیں آپ افضار عالم صاحب کو بلا رہے ہیں آپ ہر جو غیر مطلقہ شخص اس کو بلا کے سن رہے ہیں پھر کس لیے سن رہے ہیں کہ وہ آپ کی مطلب کی آپ کے سور کی بات کرتا ہے لیکن آپ نے جو فریق ہے جو ضروری فریق ہے جسے ہمارے زبان میں نیسسری پارٹی کہا جاتا ہے وہ ہے تحریک اللہ بیگ پاکستان آپ نے آج دن تاکہ دوزار سترہ قدر میں دوزار سترہ تے آپ کو کیس چلا رہے ہیں دوزار اندیس میں آپ کی جنجمنٹ آئی پر آپ کو ریگو چلتے رہے ہیں آج دن تاک اسی سپریم پورٹ میں وہ کیس پینڈنگ رہا سنگل ٹائم آپ نے تحریک اللہ بیگ پاکستان کو سنگل نوٹس نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہی آئیں گے تو عقائق سامنے آ جائیں گے میں نے بطور پاکستانی یہ سارے عقائق جو میرے نالج میں تھے جو میرے اس میں علم میں تھے وہ میں نے ان کے سارے ثبوتوں کے ساتھ اس میں اپنے پٹیشن میں لگ کیا تھے اور اس کی وجہ سے شاید وہ میرے جو ہے نا وہ نہیں آرہا پٹیشن کی جو ہے اس کے عادت کو مل گئے ہیں لیکن عادت میں سیمپل ہوں نے لکھا جی جو اس کے گراؤنڈ کی کافی ہے جس میں یہ ساری چیزیں میں نے لکھیں اس کی کافی جو میرا حق ہے وہ بھی تک نہیں مل رہا مجھے صحیح ہو گیا تو سر بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کو بھی سر ملوم ہے کہ اسامہ زہد صاد جو ہے نا وہ تحریک ربائق پاکستان کے نظریات کے حامی ہے ان کا بھی نام اس میں آگے تو سر آپ قانون کو بھی جانتے تھوڑا یہ بتائیے کہ اس کے اوپر ان صحافیوں کو کیا سزا ہو سکتی ہے سر میرے اس میں بزارش کیا ہے کہ سزا اگر آپ قانون کے تحت دیکھیں گے قانون کے تحت تو نہیں بنتی ابھی میڈیا کا کام ہے رپورٹنگ کرنا جب میں نے دیکھا ہے کہ پاہر ایک کاری کا ایک چیڈنٹ ہویا تو میں نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے یا میں نے اپنے جو ان کی صافتی زمداریاں وہ ادا کی ہیں تو اس میں کون سی طوحی لے عدالت ہوگی یہ کون سا قانون اس میں یہاں پہ اگر آپ بیٹھ ہوئے اسی اس پہ آپ اسی میڈیا پہ اسی یوٹیوب پہ آپ نے ابھی تک اس کو وہ جو عدل راجہ اور مہدی خان اور وہ جو پاکستان کی ریاست کے اقلاف پاکستان کی ریاستی اداروں کے اقلاف جو یوٹیوب پہ انہوں نے جو کیا ہوا ہے خدم مچایا ہوا ہے ان کو تو آپ نے کبھی بھی اسی عدالت نے نہیں بلک بلایا کہ آپ نے یہ غلط رپورٹنگ کی یہ غلط ثابت کی آپ نے اپنی جو صافتی زمداریاں ان سے آپ نے غلط کام کیا ہے جو آپ کے وہ ہیں مقاصد حاصل کیے جائیں صحیح ہو گیا تو تیمور صاحب آخر میں کوئی قوم کو پیغام دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں قوم سے صحیح پیغام ہے جناب کے آٹھ پروری کو ہلکا جو بھی ہو امیدوار جو بھی ہو نشان پر سکرین ہے انشاءاللہ آٹھ پروری ہماری فتح کا دن ہے یہ دفعہ ہم انشاءاللہ اپنا ووٹ لیں گے بھی ووٹ کی افاظت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ٹنکے کی چوٹ پر اپنا اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ صحیح ہے تو سر اس میں تھوڑی سی ایک بات آپ ایڈ کا دلاشت میں اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے آپ نے اب تک کیا وہاں پر پالیسی بنائی ہوئی ہے ہماری جو جو پورا جو زادتہ اخلاق میں جو ہمارے اختیارات ہیں یہ جو قانون کے اندر ہمارے اختیارات ہیں ہم نے اپنے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو پراپر پیار کیا پراپر ٹریننگ دی کہ داندری کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوتی ہے اور ہم نے اپنے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی ڈوبیل لگائی ہے کہ آپ کو ساتھ فریوری شام سے مغرب سے اور گیارہ فریوری تک جب تک ہمیں وہ نہیں مل جاتا تب تک ہمارا ہر کارپون ہمارا ہر جمہدار ہمارے ایک ایک ووٹ کے اوپر جو ہے وہ جو ٹی پیارہ دے گا جن شاہ تو سار اسی میں ایک اہم ترین بات میرے ذہن میں یہ ہے آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ بلے رہا ہوں محسوس نہیں کرنا سار تو سننے میں یہ ہے کہ نو لیگ کے یعنی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پر جو پولنگ کے اوپر افیسر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر یعنی اگر ٹی ایل پی کا ووٹ زیادہ ہے تو وہاں پر جو پریزیننگ افیسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے وہ پولنگ سلو کر دیتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ نو لیگ ہاری ہے تو اس حوالے سے آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہوئی ہے جی ہم نے اپنا جتنا ہمارا ووٹر ہے اور سپورٹر ہے ان کو ہم اپنی ہر میٹنگ میں اپنے ہر کارنر میٹنگ میں ایک ہی بات پہ زور دے رہے ہیں اور ان کو یہی پابند کر رہے ہیں کہ صبح فرس ٹائم آپ نے پولنگ سیشن ہر حال میں پہنچنا ہے گیارہ بجے کا انتظار نہیں کرنا بارہ بجے کا انتظار نہیں کرنا ہم نے اپنے ووٹر کو جو ہمارے ڈیوٹیاں لگی ہیں ہمارے دوستوں کی ہمارے ورکر کی ہمارے زمداروں کی وہ یہی لگائی ہیں کہ آپ نے ہر صورت آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان پولنگ سیشن کے اوپر پہنچ جانا ہے اور آپ نے چاہے وہ جتنا مرضی یہ سلو کریں جب آپ کا پولنگ سیشن بھرا ہوگا تو کتنا سلو کر لے گا تو ہم سلو نہیں ہونے دیں گی صحیح ہو گیا بہت بہت شکریہ سر آپ نے کمٹی ٹائم دیا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ تھے ہمارے ساتھ تحمور وحید صاحب تحریک لبائک پاکستان کے پی پی فورٹین سے امیدوار جنہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اور جو فیضاباد دھرنا کیس اور آج جو صحافیوں کے حوالے سے ایف ای ای نے نوٹس نکالا جسٹس کالی فیدس صاحب کی جو گستاخی ہوئی انہوں نے تمام موزن کے اوپر بات چکے انشاءاللہ ملتے ہیں ناچوڈے میں اپنا خیار کے کر مجھے دوں میں اجاد رکھے گا ملتے ہیں ناچوڈے میں اللہ حافظ